اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں لگا رہی تھی واشنگ مشین اور پورے ہفتے کے کپڑے کٹھے ہو گئے تھے تو میں نے کہا آج مشین لگاتی ہوں اور کپڑے پتہ نہیں کہاں سے اتنے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں گرمیوں میں کپڑے بھوت ہو جاتے ہیں تو اس لیے جی واشنگ مشین آج میں لگا رہی تھی اس کے ساتھ ہی ہیسپینڈ نے فرمائش کی ہوئی تھی کہ آج مجھے چکن کورما بنا دو تو آج پھر ان کو بھی چکن کورما بنا کر دیتے ہیں چلتے ہیں کچن میں اور آج جو میں چکن کورما کی آپ کو ریسپی دوں گی وہ جلدی بھی بن جاتا ہے اور بنتا بھی بہت مزیدار ہے تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسان اور جلدی بن جانے والا چکن کورما چکن کورما کے لیے جی جو سب سے پہلے ہمیں چاہیے وہ ہے پیاز لسن اور یہ ادرک کا یہ ٹکڑا اور ساتھ میں چکن دہی اور ساتھ میں میں نے آئل نکالیا تھا اور اس میں ہم ڈالیں گے ثابت گرم مثالہ اور جو پیاز ہیں وہ میں نے دو لیے تھے میڈیم سائز کے اور یہ جو گرم مثالہ ہے اس میں میں نے تیز پاتھ لونگ زیرہ اور علاچیاں گرین اور ایک بڑی علاچی اس کے ساتھ ہی ایک ٹکڑا دالچینی کا لیا تھا اور ساتھ میں پہلے ہم آئل ڈال کر پیاز فرائی کر لیتے ہیں پیاز کو ہم نے فرائی کرنا ہے اتنا کہ وہ گولڈنز براؤن ہو جائیں بہت زیادہ جلانا بھی نہیں ہے پیازوں کو تو بس ان کو ہم فرائی کر لیتے ہیں یہ در پیاز فرائی ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی پھر میں نے لسن ادرک جو ہے وہ بھی کوٹ لیا تھا اور ساتھے مثالے ساتھ میں نکال لیے تھے اس میں ہم ڈالیں گے لال مثالہ پیسا ہوا اور گرم مثالہ بھی پیسا ہوا ڈالتا ہے سوکھی دھنیا پیسی ہوئی نمک اور ساتھ میں ہم نے پیاز فرائی کر لیے تھے اچھا آج میری طبیعت بہت خراب تھی اور میں یہاں پر دو تین دن سے بیمار تھی گلہ میرا بہت خراب تھا اور مو بھی میرا سوجا ہوا تھا یہاں پر یہ ساری سوائلنگ ہوئی تھی گلے کی وجہ سے اور یہ دیکھیں پھر بھی میں نے آج کوکنگ کی ہے کیونکہ میری طبیعت کچھ بہتر تھی دو تین دن سے تو میں ریسٹ کر رہی تھی میرے ہسپنٹ کہہ رہے تھے کہ آپ کو نظر لگ گئی ہے خیر یہ تو ایسی تو بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میری واقعی طبیعت خراب تھی اور ساتھ میں یہ ہے کہ ٹانسلز ہیں نا تو اس وجہ سے بھی مو سوجا ہوا تھا اور دو تین دن تو پھر لگتے ہی ہیں طبیعت سیٹ ہونے میں لیکن خیر آج میں کافی بہتر تھی اور آج کوکنگ کر رہی ہوں تو آج تو یہ ہے کہ بیماری کو ساتھ پہ تو سوات کرنا نہیں ہے اب روٹین کے ڈیلی کے کام تو کرنے ہی کرنے ہیں اور آخر پھر حمد کرنے ہی پڑتی ہے اچھا یہاں پر میں آئل میں چکن کو فرائی کر لوں گی اور لسن ادرک ڈال کر فرائی کروں گی چکن کو لسن ادرک کے ساتھ اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے کہ جب تک کہ چکن کا جو کلر ہے وہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا تو بس یہی سٹیپ ہوتا ہے چکن کو پہلے ہم نے اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ثابت گرم مسالہ اور ثابت گرم مسالہ ڈال کر بھی ہم اس کو بھونیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد اس میں میں سارے مسالے ڈال دوں گی اور پھر مسالے ڈال کر بھونوں گی اور پھر میں اس میں ڈالوں گی دہی اور دہی جو ہے وہ میں گرینڈ کر کے اس میں ڈالوں گی تو جی بس جلدی جلدی سے یہ ہے کہ چکن کورما بن جاتا ہے آسان سی ریسیپی ہے اس کی اور مسالوں میں سب سے پہلے اس میں میں ڈالوں گی لال مسالہ پسا ہوا اور سکھی دھنیا پسی ہوئی اور ساتھ میں اس میں میں ڈال دوں گی گرم مسالہ نمک اور میں نے اس میں دکھایا نہیں ہے اس میں میں نے کورما مسالہ جو ہے وہ بھی ایٹ کیا تھا اور اس میں میں نے ثابت گرم مسالہ بھی ڈالا تھا اور پسا ہوا گرم مسالہ بھی ڈال کیا تھا اور یہ ہے کہ شکر الحمدللہ جیسے بیمار تھی تو ہیسپیٹ بہت کوپریٹیو ہے تو کافی ہیلپ کر دیتے ہیں کئی کام جی انہوں نے مجھے کر کے دیئے تھے دوپیار کے برطن پڑے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی جو میں کوکنگ کر رہی تھی تو ساتھ ساتھ سارے برطن جو بھر رہے تھے تو پھر ہیسپیٹ نے کہا ہے کہ آپ کوکنگ کرو میں آپ کو پھر برطن بھی دھو کر دیتا ہوں میں تو ان کو منع کر رہی تھی کہ اب میری حالت پہلے سے بہتر ہے تو یہ ہے کہ روز باہر کبھی کھا کھا کر ہیسپیٹ اکتا جاتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ آج میں نے کہا خود ہی بناوں آج ذرا میری طبیعت بہتر تھی تو مثالوں کے ساتھ اب میں چکن کو بھون رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی ابھی تک میں چکن بھون رہی ہوں مثالے کے ساتھ پی اچھی تلکی سے بھونوں گی اور اس کے بعد دہی اور جو پیاس میں نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے تو ان کو کٹھائی گرینڈ کر لوں گی یہاں پر جی یہ دیکھیں میں پیاس اور دہی کو کٹھائی گرینڈ کر لوں گی اور پیاس میں نے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کیے تھے بس ایسے تھوڑی سے براؤن ہوئے تھے اور میں نے جی اس کے بعد ان کو نکال لیا تھا اور میرے منع کرنے کے باوجود پھر ہیسپینڈ نے مجھے جی براؤن دھو کر دیئے تھے اور براؤن تھے بھی اس دن بہت زیادہ لیکن ساتھ میں خوشی بھی ہو رہی تھی کہ ہیسپینڈ کو احساس ہے تو وہ براؤن دھو رہے ہیں اور ایسے ہی ہوتا ہے اگر ہیسپینڈ اور وائف میں اسی طرح ایک دوسرے کا احساس ہو عزت ہو احترام ہو تو اچھا لگتا ہے اور پھر جو رشتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہی اچھے لگتے ہیں ایک دوسرے سے کوپریٹ کر کے ہی اچھے لگتے ہیں میہ بیوی کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے جتنی دیر میں ہیسپینڈ براؤن دھو رہے تھے تو پھر ساتھ ساتھ جی میں مشین بھی لگا رہی تھی ایک دفعہ میں لگا چکی تھی اب جی میں نے بیٹ شیٹ اور جو دوسری ہوتے ہیں ٹاول سہرہ یہ دھونے تھے تو پھر دوبارہ میں مشین لگا کر رہی تھی تو ساتھ یہ کام بھی چل رہا تھا اور ساتھ ککنگ بھی ہو رہی تھی دو تین دن سے گھر کا کوئی کام نہیں کیا تھا لیکن چھوٹے چھوٹے کئی کام تھے جو ابھی کرنے تھے پھر ایسا تیسا تف ہی سب کام ہو جائیں گے اچھا مثالے کے ساتھ چکن بھون چکا ہے یہاں پر اچھا جتنا مرضی یہ ہے کہ ہیسپینڈ بھی بہت کوپریٹ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود یہ تھا کہ جب تک میں نے امی سے بات نہیں کی گھر اور امی کو نہیں بتایا کہ ایسے ایسے میری طبیعت خراب ہے پھر انہوں نے تسلی دی پھر جا کے ذرا دل کو سکون ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کیا بات ہے حالکہ ہیسپینڈ نے بھی بہت خیال رکھا ہے جب تک کہ ماں کی کوئی میٹھی بات نہیں سن لی تو دل کو چین نہیں آیا یہاں پر چکن کو دائی کے ساتھ بھی بھون رہی ہوں دیکھیں اس کی جو شکل ہے وہ کتنی خوبصورت ہو گئی ہے کورمے کی جو ایکشلی کلر ہوتا ہے کورمے کا یہ وہی کلر ہے اور بہت ہی پیارا سا یہ دیکھیں کلر آ گیا ہے اور اب اسے میں ڈھک کر رکھ دوں گی چھ ساٹھ منٹ کے لیے جیسی چکن گل جائے گا پھر دوبارہ بھونوں گی اور دانے دار جب تک کہ دائی نہیں ہو جاتی اور اس کے بعد جیس میں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی زیادہ نہیں ڈالنا بس تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور دیکھیں آئل اوپر نکل آیا ہے اور یہ چکن اب بھون چکا ہے اچھی طریقے سے تو ویسے تو اگر آپ تھوڑا سا پانی لگاتے ہیں تو دانے دار سا اسے کورما ہونا چاہیے لیکن کیونکہ میں نے تھوڑا پانی لگایا تھا تو اس لیے میرے ہیسپن کو ذرا چاہیے تھا کورما کورما تو اس طرح پھر میں نے اتارا تھا اور میں نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا اب میں دوبارہ اسے ڈھک کر رکھ رہی ہوں تو کورما جب گاڑا ہو جائے گا تو پھر میں اتار لوں گی اور ہیسپن کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی تو پھر بیٹھ کر ہم نے پھر کھانا کھایا تھا اور آج میں نے منگائی تھی کورما کے ساتھ موٹی روٹی اور ہیسپن کو موٹی روٹی کورما کے ساتھ پسند ہے جیسے کہ ہم بناتے ہیں پائے جو پائے ہم بکرے کے بناتے ہیں یا جو بھی پائے بناتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم موٹی روٹی لیتے ہیں تو کورما ٹائپ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ موٹی روٹی لیتے ہیں سلاک تو ویسے بھی ہر کھانے کے ساتھ ہمارے گھر بنتی ہے اور یہ ہے نیکس ڈے تو آج ہیسپن کہہ رہے تھے کہ چلو آپ کو لے کے چلتا ہوں باہر ذرہ راؤنڈ لگا کر آتے ہیں تب یہ ذرہ اچھی ہو جائے گی اور پھر بیٹی نے کھانے تھے گول گپے تو اس نے نہ دو طرح کے گول گپے مانگائی تھے وہ پانی والے بھی مانگائی تھے اور جو بوندھی ہیں اور دہی والے گول گپے ہوتے ہیں وہ بھی مانگائی تھے میں نے تو نہیں کھانے تھے ابھی بھی میرا گلہ یہ دیکھیں سوجا ہوا ہے نیچے سے سارا میرا گلہ جی سوجا ہوا تھا اور ابھی بھی ہلکی ہلکی سوائلنگ تھی لیکن یہ ہے کہ پہلے سے بہت بہتر ہے پتہ نہیں کیا بات ہے جب کوئی اور گول گپے کھاتا ہے تو دل کرتا ہے کہ ہم بھی ٹیسٹ کریں میرا تو بہت دل کر رہا تھا کہ میں تو پوری پلیٹ کھا جاؤں لیکن ہیسپینڈ نے بلکل بھی گول گپے نہیں کھانے دیئے تھے اپنے لیے تو میرے ہیسپینڈ نے منگایا تھا برگر وہ انڈا جو شامی والا برگر ہوتا ہے وہ منگایا تھا پھر پتہ نہیں میں گول گپے دیکھ کر کیوں نہیں رہ سکی تو میں نے ایک گول گپا کھایا تھا ورنہ تو میرا دل کر رہا تھا گول گپے چیز ہی ایسے ہیں کہ انسان نہیں رہ سکتا اور بلکہ بیمار ہو تو پھر دل کرتا ہے زیادہ ہی چٹ پٹے کھانے کو جتنا جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اتنا ہی دل کرتا ہے کہ ہم وہ چیز کھائیں ویسے بھی میرے خیال میں گول گپے تو تقریباً سب کو ہی پسند آتے ہیں اور گول گپے کھانے کے بعد جی میرے ہیسپینڈ نے اور بیٹی نے کھائی تھی کلفی اور کلفی بھی پھر میں نے ٹیسٹ کی تھی تو میں وہ بھی نہیں رہ سکی تھی تو پھر میں نے کلفی بھی ٹیسٹ کی تھی اچھا جی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ملوں گی نیکس ویلوگ میں اوکے جی اللہ حافظ